بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کرامہ جی کس اگست ہے اور دن ہے دیکھیں یہ بات تو خیر سب کو پتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیق کا فیصلہ ایوان وزیراعظم میں نہیں ہونا پنڈی میں ہونا ہے یعنی شباز شریف کی حکومت کا یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے سکے یا ان کی ایکسٹینشن رکوا سکے طاقتور اداروں نے آئینی ترمیم کرنا تھی طاقتور اداروں نے ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیق کرنا تھی اب جہاں سے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کی اپروول آنی تھی انٹرسٹنگلی وہاں سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو صاف جواب دے دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن سے متعلق اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہ دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے پچھلے ارتالیس گھنٹوں کے اندر دو قانونی ماہرین جن کو لوگ کا بہت بڑا برین سمجھا جاتا ہے پاکستان میں ان دونوں قانونی ماہرین نے طاقتور اداروں کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن سے متعلق کیا مشورہ دیا اور پھر پچھلے ارتالیس گھنٹوں کے اندر طاقتور اداروں کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کیا فائنل جواب دیا گیا ہے اس خبر کی مکمل تفصیلات میں آپ کو بتا دے تو اس خبر کی تفصیل بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور خبر بتا دوں کہ اب سے کچھ دیر بعد نو مئی کا پورا بیانیم جو پچھلے ایک سوا سال سے گھڑا جا رہا تھا پورا نیرٹیو جو بنایا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کو نو مئی کا ذمہ دار ٹھرایا جا رہا تھا عمران خان کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا جا رہا تھا وہ پورا نو مئی اب سے کچھ دیر بعد سپریم کورٹ آف پاکستان دفن کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب سے کچھ دیر بعد انتہائی امپورٹنٹ کیس نو مئی سے متعلق زیر سماعت ہونے جا رہا ہے میں صرف آپ کو بینچ میں شامل ججز کا بتا دیتا ہوں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آج نو مئی کے واقعے کے ساتھ کیا سلوک سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کرنے جا رہے ہیں اس بینچ میں شامل ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نئے آنے والے چیف جسٹس اور جسٹس اٹر منرلہ صاحب اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ آج نو مئی کے واقعے کے ساتھ نو مئی کے پورے نیرٹیف کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ دو آئین پسند آزاد ججز اپنے حلف پر چلنے والے ججز کیا سلوک کریں گے بہرحال میں اس خبر کے متعلق تفصیلن وی لوگ آپ کو اسٹم بتاؤں گا جب اس کی سماعت ہوگی لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ہونے والی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو قاضی صاحب کی ایکسٹینشن سے متعلق ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کا آوال سن لیجئے دیکھئے آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر طاقتور ادارے چاہیں اگر طاقتور اداروں کی یہ منشاہ ہو یا آج بھی چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب طاقتور اداروں کے لیے قابل استعمال ہو ان کے لیے یوسفل ہو ان کے لیے ایک ایسٹ ہو تو کیا طاقتور ادارے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دلوا سکتا یعنی پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر تمام تر ادارے طاقتور اداروں کے محتحت ہوتے ہیں جہاں پر وزیراعظم تک جو ہے وہ طاقتور اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا جہاں پر ایک ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ طاقتور اداروں کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی تو کیا وہاں پر ایک ایکسٹینشن قاضی صاحب کی نہیں ہو سکتی بلکل ہو سکتی ہے لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اسی جگہ سے انکار کر دیا گیا ہے جس جگہ سے اپروول کی امید تھی پچھلے ارتالیس گھنٹوں کے اندر دو قانونی ماہرین جن کو بہت بڑا برین لاؤ کا پاکستان میں سمجھا جاتا ہے انہوں نے طاقتور اداروں کو کیا مشورے دیئے ہیں مکمل تفصیل میں آپ کو خبر کی بتا دیتا تو دیکھیں پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ جو آئینی ترمیم کر کے جوڈیشل پیکج جو پارلیمنٹ نے لے کر آنا تھا نا اس جوڈیشل پیکج کے اندر صرف چیف جسٹس کی ایکسٹینشن نہیں ہے اس جوڈیشل پیکج کے اندر اور بڑی چیزیں ہیں اس جوڈیشل پیکج کے اندر جوڈیشری کو کابو یا جوڈیشری کو منج کرنے کا مکمل میکنیزم ہے یعنی مثال کے طور پر اس جوڈیشل پیکج کی ایک شک یہ بھی ہے کہ اگر حکومت وقت چاہے تو کسی بھی جج کا کسی بھی وقت تبادلہ کر سکتی ہے یعنی اگر اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ لاپتہ فراد کیس کی سماعت میں شباز شریف صاحب کو بلارے ہیں یا اس وقت کے کسی بھی وزیر آدم کو بلارے ہیں تو حکومت اس جج کی ٹرانسفر کوئٹہ کر سکتی ہے اس جج کی ٹرانسفر لاہور کر سکتی ہے سندھ کر سکتی ہے خیبر پختونخواہ میں کر سکتی ہے ملتان میں اس جج کو بھیجا جا سکتا ہے یعنی اس تمام تر جیوڈیشل پیکج کے اندر جیوڈیشری کو عدلیہ کو مکمل قابو کرنے کا ایک میکنیزم بنایا گیا تھا اب آپ سب سمجھ دار ہیں کہ وہ میکنیزم یا وہ جو درافت ہے جیوڈیشل پیکج کا وہ ایوان وزیر آدم میں تو تیار نہیں ہوا وہ کہیں اور تیار ہوا تھا وہ کہیں اور سے امپلیمنٹ ہونا تھا اب جب مخصوص نشطہ والے کیس کا مختصر فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا تو میں نے آپ کو مسلسل یہ اگاہ کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی آئینی قانونی راستہ نکالا جائے رات گئے تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر میں میٹنگیں ہوتی رہی کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا وے آؤٹ نکال لیا جائے آئینی قانونی کوئی ایسا طریقہ کار جو ہے وہ کارامت کیا جائے جس سے قادی صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے جب چیف الیکشن کمیشنر سکمدر سلطان راجہ نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ جناب میرے پاس کوئی آئینی راستہ نہیں ہے میں تو نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا سکتا ہوں اس کے علاوہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ترامت کو کسی صورت نہیں روک سکتا تو پھر طاقتور ادارے خود فرنٹ پر آئیں طاقتور اداروں نے خود مشورے لینا چنو کر دیئے کہا جاتا ہے کہ پچھلے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر دو قانونی ماہرین جن کو پاکستان میں ایک بہت عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بہرحال دونوں ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن آج بھی پاکستان میں قانون کے حوالے سے لاو میکنگ کے حوالے سے اور دیگر جو قانونی امور ہیں ان کے حوالے سے دونوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان دونوں کو جی ایچیو بلایا گیا طاقتور اداروں نے ان دونوں قانونی ماہرین کو بلایا ایک کا تعلق لاہور سے ہے ایک کا تعلق کراچی سے ہے اور ان دونوں سے یہ مشورہ مانگا گیا یہ مشورہ لیا گیا کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کیا کوئی ابھی بھی قانونی گنجائش موجود ہے کیا کوئی ابھی بھی آئینی گنجائش موجود ہے جس گنجائش کو پیدا کر کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو جیڈیشل پیکج ہے اس کو بھی جو ہے وہ منظور کروالیا جائے کیونکہ اس جیڈیشل پیکج کے اوپر شباز شریف کی حکومت کا تو اختیار نہیں ہے البتہ جو عدالتیں ہیں جو عدریہ میں بیٹھے آزاد ججز ہیں جو آئین پسند ججز ہیں یا وہ ججز جو پریشر نہیں لیتے جو دباؤ نہیں لیتے وہ کسی صورت اس جیڈیشل پیکج کو منظور نہیں ہونے دیں گے کیونکہ اس جیڈیشل پیکج کی جو تمام طرح کانٹنٹ ہے اسی سے پتہ لگ جاتا کہ یہ کیوں لیا جا رہا ہے یعنی یہ جیڈیشل پیکج صرف قاضی فائز عیسیٰ یا مستقبل کے چیف جسٹسز یا عدالتوں میں بیٹھے ججز کو تین سالہ مدت ملازمت میں توصیح دینے کے لیے نہیں آ رہا اس کی اور بڑی شکے ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں سمجھ جائیں گی اس کو مکمل طور پر جیڈیشلی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ جیڈیشل پیکج آ رہا تھا تو کیا عدالتوں میں بیٹھے آزاد ججز بڑی آرام سے یہ جیڈیشل پیکج منظور ہونے دیں گے نئی چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہے جسٹس اتر منولہ ہے پھر اسلامباد ہائی کورٹ کے بڑے دبنگ ججز ہیں پشاور ہائی کورٹ میں بڑے دلیر ججز بیٹھے ہیں اور ہائی کورٹ میں بڑے دلیر ججز بیٹھے ہیں تو کیا وہ تمام ججز جو ہے وہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹھے رہیں گے تو دو قانونی ماہرین کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے والے سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو انٹرسٹنگلی پچھلے ارتالیس گھنٹوں کے اندر جو کریڈبل ذرائع ہیں جو کریڈبل سورسز ہیں انہوں نے اس قبر کی تصدیق کی ہے کہ ان دونوں قانونی ماہرین نے بھی طاقتور اداروں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ چیز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے کوئی آئینی قانونی راستہ نہیں نکل سکتا کہاں وہ ایک الگ بات ہے اگر آپ نے آئین کو روندنا ہے قانون کو روندنا ہے اگر آپ نے تمام چیزوں کو بلڈوز کرنا تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن ایس پر بکس ایس پر لو ایس پر کانسٹینشن آف پاکستان کوئی راستہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن مل سکے اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ آج بھی طاقتور اداروں اور شباز شریف کے لیے اتنا ہی بڑا ایسٹ ہے جتنا بڑا ایسٹ وہ آج سے سات یا آٹھ مہینے پہلے تھے تو بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ جو دو قانونی ماہرین آئے تھے طاقتور اداروں کو ملنے یا مشورہ دینے یا جو ایک انتہائی امپورٹنٹ یہ بیٹھاک ہوئی تھی اس بیٹھاک کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ کیوں why only قاضی فائز عیسیٰ why not justice منصور علی شاک تو جو کچھ آپ نے قاضی فائز عیسیٰ سے کروانا ہے یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اکثریت تو چلی گئی قاضی فائز عیسیٰ اقلیت میں آ چکے ہیں ان کا تو اب اتنا اختیار نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی کیس لگا سکے اپنی مرضی کے ججز کو کسی بینچ کے اندر شامل کر سکے حتیٰ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا عملہ جو ہے وہ بھی اب قاضی فائز عیسیٰ کی نہیں سن رہا تو پھر آپ کو جوڈیشل پیکج لا کر یہ پوری آئینی ترمیم کر کے شباز شریف کی حکومت کو دو تائی اکثریت دے کر تمام تر عدالتوں میں بیٹھے آزاد ججز کو اپنے خلاف کرنے کا کیا فائدہ یعنی یہ بڑی لوجیکل بات ہے کہ اس ٹائم اگر قاضی فائز عیسیٰ کسی کے ایسٹ نہیں ہے اگر قاضی فائز عیسیٰ اب مزید کارامت نہیں رہے اگر وہ اکثریت کھو بیٹے ہیں وہ بینچیز اپنی مرضی کے نہیں بنا سکتے وہ نظر ثانی درخواستیں نہیں سمات کے لیے مقرر کروا سکتے تو قاضی فائز عیسیٰ کا چیز جسٹس ہونے کا فائدہ اداروں کو کیا ہے شباز شریف کی حکومت کو کیا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے یہی مشورہ جب قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق طاقتور اداروں کو دیا گیا تو اب یہ رپورٹڈلی بتایا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر فائنل ڈیسیجن قاضی عیسیٰ کی ایکسٹینشن سے متعلق لیا گیا اور وہ ڈیسیجن یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو صاف انکار کر دیا گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کی ایکسٹینشن کے متعلق طاقتور اداروں نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو ایکسٹینشن نہیں ملتی ابھی اس تمام تر صورتحال میں ایک اور انگل ہے وہ انگل یہ ہے کہ دو دن پہلے ختم نبوت کے ہزاروں لاکھوں کارکنان جو ہیں وہ ریڈ زون میں پہنچے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر انہوں نے اتجاج کر ایک بہت میسیب اتجاج تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب مبارک ثانی کیس کا ایک فیصلہ دیا تھا اس کیس کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے یا اس کیس کو ریورٹ کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں کارکنان جو ہے وہ ریڈ زون میں پہنچ کے اب کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا کہ کیسے اتنی بڑی تعداد میں لوگ ریڈ زون میں داخل ہو گئے اگر پاکستان تحریک انصاف کسی جگہ پر اس سے بڑا مجمع اکٹھا کر لے پاکستان تحریک انصاف اس سے زیادہ لوگ اکٹھے کر لے کیا پاکستان تحریک انصاف کو ریڈ زون میں داخل ہونے کی جازت دی جائے گی کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے پاکستان تحریک انصاف کو بھی کھلی جازت دے رہیں گے کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر آ جائیں تو شہر اقتدار کے اندر خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ وہ جو ختم نبوت کا ایک پروٹیسٹ ہوا وہ جو ختم نبوت میں ہزاروں لاکھوں کارکنان سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر آئے وہ انٹینشنل ہی آئے ان کو آنے دیا گیا اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ریاست پاکستان یعنی سٹیٹ آف پاکستان اگر روکنا چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی ریاست کے پاس ڈنڈا ہے ریاست کے پاس طاقت ہے ریاست کے پاس اختیار ہے ریاست کے پاس قانون ہے سب سے بڑھ کر اور وہ قانون کو امپلیمنٹ کر کے کسی بھی قسم کی کاروائی کر سکتے ہیں لیکن ریاست پاکستان نے ان مظاہرین کو نہیں روکا کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انڈریکٹلی پیغام دیا گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ بتایا گیا کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے یعنی پریکٹس اینڈ پرسیجر کمیٹی کے اندر اگر قاضی صاحب اپنی مرضی کے ججز نہیں لگوا سکتے کسی بینچ کے اندر تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات رہے کہ اب نو مئی کا جو کیس ہے ظاہر ہے نو مئی کے سارے کیس کا تعلق طاقتور اداروں کے ساتھ ہے طاقتور اداروں کا پرسنل یہ معاملہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور اگر نو مئی سے متعلقہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اتر منولا سنیں گے تو قاضی صاحب کی جو رٹ ہے یا قاضی صاحب کی جو یوں کہہ لیجے کہ ایک اختیار ہے وہ تو ختم ہو گیا نا ہونا تو یہ چاہیے تھا یا جو ادارے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ قاضی فائد عیسیٰ نو مئی سے متعلقہ کیس میں نئی مختار افغان کو بٹھائیں گے یا جسٹس امین الدین خان صاحب کو بٹھائیں گے یا بہت بھی تیر ماریں گے تو جسٹس جمال خان مندخیل صاحب کو بٹھا لیں گے لیکن اور کوئی جج نہیں ہوگا یہی ججز جو ہیں وہ نو مئی سے متعلقہ کیس سنیں گے لیکن جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب سن رہے ہیں کیونکہ پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی میں قاضی صاحب زیرو ہو چکے ہیں اسی وجہ سے پچھلے ارتالیس گھنٹو کے اندر یہ جو انتہائی عام بیٹھک ہوئی ہے راولپنڈی کے اندر جس میں کہا جاتا ہے کہ دو قانونی ماہرین کو پہلے یہ بتایا گیا کہ اس موضوع کے اوپر گفتگو ہونی ہے انہوں نے اپنا پورا ہوم وک کیا اور جو اداروں کو انہوں نے اپنی رپورٹ کہہ لی جے پریزنٹیشن کہہ لی جے یا جو مشورہ دیا گیا وہ یہی تھا کہ حضور اے والا کوئی قانونی راستہ نہیں ہے کوئی آئینی راستہ نہیں ہے آپ شباز شریف کی حکومت کو دو تائی اکثریت کیسے دلوائیں گے کوئی وے آؤٹ نہیں ہے آپ ری کاؤنٹنگ میں قومی سمبلی کے اندر نون لیگ کی تعداد بڑھوا سکتے ہیں آپ جو ہے وہ فارم فورٹی فائیو چھپا کر فارم فورٹی سیون میں تمام تر نون لیگیوں کو جتوا سکتے ہیں لیکن سب سے بڑھ کر سوال یہ ہے جو کنکلوجن ہے کہ کیا قاضی فائی عیسیٰ ایکسینشن ملنے کے بعد آپ کے لیے ایسٹ ہے آپ کے لیے کارامت ہے آپ کے لیے اسی طریقے سے کام کر سکتے ہیں جس طرح انہوں نے سات آٹھ مہینے پہلے کیا قاضی فائی عیسیٰ کا اس ٹائم پر چیز جسٹس ہونا یا نہ ہونا اداروں کے لیے ایک ہی جیسی صورتحال ہے شباز شریف کی حکومت کے لیے بھی ایک ہی جیسی صورتحال ہے اسی وجہ سے اوفیشلی قاضی فائی عیسیٰ کو ایکسینشن نہ دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے قاضی فائی عیسیٰ کو پہلا صاف انکار کہلیجے صاف جواب کہلیجے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مل گیا ہے طاقت و اداروں کے جانب سے چیف جسٹس قاضی فائی عیسیٰ سپریم کورٹ اوف پاکستان میں اختیار کھو بیٹھے عدالتی اختیار کھو بیٹھے پھر دوسرے جو معاملات سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے انتظامی کنٹرول وہ چیف جسٹس قاضی فائی عیسیٰ کھو بیٹھے تو اس کے بعد قاضی فائی عیسیٰ کا کیا کرنا تھا اسی وجہ سے نئے چیز جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو انگیج کرنے کا مشورہ دیا گیا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دو ملاقاتیں اٹورنی جنرل منصور اوان نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے کی ہے اور میں آپ کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے کنڈکٹ یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں بطور صحافی کیونکہ میں نے ان کی کچھ کیسز کی سماعت اٹینڈ کیوئے لاہورہ آئی کورٹ کے اندر ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب آل ٹوگیدھر ڈیفرنٹ پرسنیلٹی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو منصور علی شاہ صاحب کو مینج کرنا تو دور کی بات ہے ان کو انگیج بھی نہیں کیا جا سکتا وہ بڑے بائیدہ بکس چلنے والے آدمی ہیں اور یہ توقع رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اس موقع کے اوپر جہاں پر ایک گھٹن کا محول ہے جہاں پر ہر جگہ پر جو ہے وہ خبریں گردش کرتی ہیں فلان جج کو خرید لیا فلان جج کو دھمکا دیا ایسے گھٹن کے محول میں ایک ایسا چیف جسٹس پاکستان میں آنے جا رہا ہے جو پرنسپل ہی اپنے موقع پر سٹینڈ کرے گا آئین کے ساتھ کھڑا ہوگا قانون کے ساتھ کھڑا ہوگا انصاف پر مبنی فیصلے کرے گا اسی وجہ سے تو شباز شریف کی حکومت کو ٹینچن ہے کہ قاضی صاحب چلے گئے تو جو آٹھ فروری کے انتخابات ہیں اس کے جو ٹریبونلز میں کیسز پینڈنگ ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کھولے گا اور وہ تمام کر کے اس کو اڑا کر رکھ دے گا تو شباز شریف کی حکومت اسی لئے تو اکتوبر میں جانے کی تیانیاں کرنا شروع ہو چکی ہے بہرحال جو بھی ڈیویلپنٹس ہوگی میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا جوں گا بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں نو مئی سے متعلقہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے اس کیس کی سماعت کا حوال اگلے ویلوگ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت پر پیش کریں گے انٹیل ایکس ٹرائم اللہ حافظ